اسلام علیکم ویورز میں ریسیپی بنا رہا ہوں یہ ہے شملا میرچ چکن کے ساتھ جو کہ انتہائی آسان ہے اور بہت ہی مزددار ہے لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو ویورز اس کیلئے جو مجھے ازادرگار ہے وہ اس طرح سے ہیں میں نے یہ تقریباً ہاف کے جی چکن لیا ہے یہ چکن ونگز ہیں یہ اس میں یہ ہے بہت مزددار یہ ہماری ڈشتیار ہوگی یہ میں نے ہاف کے جی شملا میرچ لیا ہے جن کو میں نے کیوب کی شکل میں کاٹ لیا ہے یہ میرا ایک بڑے سائز کا پیاز ہے جس کو میں نے فرائی کر لیا ہے یہ اس میں ایڈ کروں گا یہ میں نے تین ٹوماتر تھے جو میں نے ان کو چوب کر لیا ہے ساتھ میں نے تین سے چار عدد میں نے گرین چلیس لی ہیں یہ بھی میں اس میں ایڈ کروں گا ویورز اس میں جو مسالے جائیں گے وہ اس طرح سے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ہے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون جو میں نے ریڈ چلی پورڈر سرخ مرچ پورڈر جو میں نے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے ٹرم رکھ لیا ہے ہلتی پورڈر اور میں نے ون ٹیبل سپون یہ کورینڈر پورڈر جس کا دنیا پورڈر بولتے ہیں یہ لیا ہے ویورز یہ بہت مزیدہ ریسیپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو آئیے پھر ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ویورز جن لوگوں نے جو میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل بٹن کو پریس کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ تو آئیے اب اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں جی ویورز میں نے اس میں ہاف کپ جو ہے میں نے اپنا گی ایڈ کر دیا ہے یہ گی میں بننے گی بڑی اچھی یہ ہماری ریسیپی جو ہے یہ بننے گی ساری ویورز میں ایک چیز بھول گیا تھا اس میں میں نے جنجر گارلی کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے ہم یہ ایٹ 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 ٹو ٹیبل سپون جو ہے یہ تقریبا ہمارا بنتا ہے میں اس میں جنجر گارلی کا جو پیسٹ ہے یہ میں اس میں مکس کر دوں گا اس کو ہم ساتے کر لیں گے پھر تھوڑا سا یہ ایک آج دو میلٹ ساتے کر کے تو پھر ہم اپنا اس میں چکن جو ہے وہ ایڈ کریں گے جو کہ ہمارے چکن ونگز ہیں یہ دیکھیں ہمارا بڑا اچھنا رسکا جو جنجر گارلی ہے ہمارا ساتے ہو رہا ہے یہ میں سارے اس میں اپنے سالسی جو ٹکن ہے یہ بیچ میں ایک ساتے ہوں گا اس کو ہم اچھی طرح فرائی کر کے تو پھر باقی جو ہم اپنی ریسپی ہیں اس کو کونٹینیو کریں گے اس کا تین سے چار منٹ تک ہم نے اچھی طرح فرائی کرنا ہے ہمارا ساتے ہمارا ساتے ہو گیا اور یہ ساتے ہو گیا اب یہ تک فرائی ہو گیا اب اس میں میں نے جو اپنا فرائی پیارتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک بڑے سائز کیا پیارتا ہے اس نے فرائی کر دیا ہے کہ میں اس میں مکس کر رہا ہوں آر ایڈی پیاز ہمارا فرائی ہے تو اس کو ہم اس طرح ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑے سے تھوڑی ایک دو منٹ میں ہی اس کو فرائی کر کے تو پھر اپنے ٹماتر جو ہیں وہ بھی ساتھ ہی اس میں مکس کر دیا یہ آپ چاہیں میں نے فرائی پیاز لیا ہے آپ چاہیں تو دوسرا پیاز بھی اب اس میں سلائس کاٹ کے دو بڑے سائز کے پیاز جو ہیں کو ایڈ کر سکتے ہیں اب میں نے اس کو ایک دو منٹ سو کر کے سوٹے کر کے اس کو پھر اس میں اپنے میٹر مٹر ایڈ کروں گا مجھے ایک دو منٹ ہوں گے اب اس میں میں یہ دیکھیں میرے ٹھریٹ موٹوز ہیں جن کو میں نے چاپ کیا ہوئے بیٹ میں میں نے چار سے پانچ عزت جو گرین چیلیز ہیں یہ بھی بیٹ میں میں مکس کر رہا ہوں اس سارا اس کو مکس کر کے اس کو مکس کر کے اچھی طرح پھر میں اس کو باقی مکس کر کے اچھی طرح باقی مکس کریں اس کو تین سے چار بینٹ ہوں کریں گے ایک مزید کس کریں کر کے اس کو کک کروں گا چار سے پانچ ملٹ پھر اس کے بعد اپنی اس میں میں مسائلے ایڈ کروں گا اپنے ہمارے ٹوماٹر سوفٹ ہو جائیں گے یہ سارا کر کے تو پھر میں آپ کو اس میں ہم باقی اپنی چیزیں ایڈ کریں گے جی ویوز یہ دیکھیں ہمیں چار ان سے چار منٹ ہوں گے اس کو کوک کرتے ہوئے ہمارے یہ ٹوماٹریں وہ پھولی میش ہو گئے اب اس میں میں اپنا جو مسائلہ ہے وہ سارا میں ایڈ کروں گا ویوز دیکھیں ون ٹیبل سپون میں نے سالٹ لیے واہ این ہاف ٹیبل سپون میں نے ریڈ چیری پوڑر لیے ہاف ٹیبل سپون میں نے ہلدی لیے اور ون ٹیبل سپون میں نے دنیا پارڈر لیے یہ سارا ہم اس میں مکس کر دیں گے اچھی طرح اور اس کو اچھی طرح میں بھونوں گا اس کو تین سے چار منٹ تک اس کو اچھی طرح مکس کریں گے پھر میں اس میں تھوڑا سارا اس میں پانی ایڈ کروں گا تاکہ ہمارا جو مسال ہے وہ جلے گناہ ابھی میں اس کے اچھی طرح مکس کر رہا ہوں آپ یہ دیکھیں ہمارا چکن جو ہے وہ ہمارا چکن جو ہے ہمارا چکن جو ہے ابھی مزید اس کو پانچ سے چھے منٹ اس کو مزید کوک کروں گا میں ابھی میں دو سے تین منٹ تاک اس کا اچھی طرح جو مسال ہے اس کو مکھریں گے کھنے ہمارا چکنجات ہماری تمارٹر پوری ترہا سوفٹ ہو چکے ہیں مسالہ جو ہز سارا اس میں مکس ہو گئے ابھی میں تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر کے تاکہ ہمارا چکن جو ہے اچھی طرح گل دیا اینڈ میں میں اس میں اپنی جو ہے چملا مرچ وہ کوک کر کے کوک کروں گا ابھی میں اس فار 3 سے 4 منٹ کے لیے یہ جکن بند کر کے اس کی کوکنگ کر رہا ہوں جی ویورز میں نے اسے ساتھ سے آٹھ منٹ تک اس کو ڈکن بند کر کے تو اس کو میں نے کیا یہ دیکھیں ہمارا آئل سائیڈوں پہ آگیا ہے اور ہمارا چکن بہت اچھی طرح کوک ہو گیا یہ دیکھیں مسالہ ہمارا کیار ہو گیا سارا اب میں اس میں شملا مرچ جو ہے وہ اپنی جو کہ ہاف کیجی ہے یہ ایڈ کروں گا یہ جو ہے شملا مرچ اس کو چار سے پانچ منٹ ہی ہم کوک کریں گے زیادہ کوک نہیں کریں گے تو کہ پھر یہ بلکل سوفٹ ہو جاتی ہے ہم نے جو ہے اپنا اس کو زیادہ کوک نہیں کرنا ہمارا جو مسالہ ہے وہ سارا تیار ہو گیا ہے ہمارا چکن گل چکا ہے بلکل بہترین طریقے سے ابھی میں صرف اس کو اچھی طرح مکس کر کے تین سے چار منٹ کے لیے اس کو چکن باندھ کر دوں گا تاکہ ہماری شملا مرچ جو ہے یہ سوفٹ ہو جائے ویورز دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور ہمارا یہ الحمدللہ بڑا اچھا سال امتیار ہو گیا ہے ویورز اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل بٹن کو پریس کریں آپ کے تعاون کا شکریہ یہ دیکھیں چکن ہمارا جو ہے بلکل سوفٹ ہو چکا ہے ابھی میں اسے لو فلم پہ تین چار سے پانچ منٹ تک اس کو پھوک کروں گا ٹکن باندھ کر کے تاکہ ہماری جو شملا مرچ ہے یہ تھوڑی سوفٹ ہو جائے پھر میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں جی ویورز یہ دیکھیں ہمارا جو بہترین کل آ گیا سارا شملا مرچ ہماری کوکو چکی ہے میں نے اس کو پانچ منٹ جو ہے ڈکن باندھ کر کے تو اس کو ستین دیئے یہ بلکل ہماری جو ہے سوفٹ ہو گئی ہے جیسے ہم چاہتے تھے بلکل اس سے زہرہ سوفٹ نہیں کرنا وہ بننا بیج میں ہی ساری میش ہو جائے گی چکن ہمارا اچھی طرح گل چکا ہے اور یہ دیکھیں سائیڈوں میں ہمارا جو گھی ہے آئل جو گھی جو بھی آپ کو یہ دیکھیں سائیڈوں میں بہترین سے آ گیا ہے اور یہ سارا ہمارا بہت ہی اچھا کوک ہو گیا ہے ویورز یہ بہت آسان اور جلدی بننے والی ریسپی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل بٹن کو پریس کریں آپ کو میں ابھی یہ دی شورٹ کر کے دکھاتا ہوں ابھی صرف اس پہ ہم گرم سالہ جو ہے وہ تھوڑا سپنکل کریں گے اور پھر میں آپ کو اس کو ڈی شورٹ کر کے یہ دکھاتا ہوں ہمارا مسالہ بہترین ہے اگر آپ کو تھوڑا تیز چاہیے آپ اپنی مزی سے اس میں مسالے وغیرہ تیز کر سکتے ہیں باقی یہ دیکھیں سائیڈوں پہ ہمارا جو آ گیا ہے گی وغیرہ بہت اچھے طریقے سے سارا مسالہ ہمارا بن گئے شملا مرچ ہماری سوفٹ ہو گئی ہے چکن گل گئے ہمارا بہترین ریسپی الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ جی یہ تیار ہو گئی ہے چکن شملا مرچ آپ بھی بنائیے گا اور ٹرائی کیجئے گا چکن چکن شملا محل موسیقی